السلام علیکم my youtube friends welcome back to my channel hope کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو مجھے آج اپنے ویورز سے یہ بات کرنی تھی کیونکہ خاص میں نے صرف یہ دو منٹ کا ہی میں نے اپلوڈ کرنا ایک ویڈیو مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں ایسا کیوں جیسے سائرہ سٹانی ہو گئی انڈیا کی اور ستارہ یاسین ہو گئی پاکستان کی دونوں بیچاریاں ایسی دکھی ہیں ان کا نام مجھے لگتا ہے گینیس بوک آف دا ورلڈ میں جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نائنصافی ہوا ہے جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوا ہے نہ کسی عورت کا اس سے پہلے بچے ہیں بس ان کے ستارہ یاسین کے بچے ہیں اور وہ بیچاری معصوم اور دوسری سائرہ سٹانی جی ان کے بھی بیچاری کے اچھا ان کا یہ لائف کا کہ انہوں نے رولز بنا لیا ہے کہ ہزبن کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈراما وزی کر کر کے ویوز اور سبسکرائبرز بڑھاتے ہیں ایک کم ایچ کی ہے تو اس نے تو ایک تہلکہ مچا دیا معصوم تھی تیرا سال میں اس کی شادی ہو گئی تھی معصوم ہے اتنا نائنصافی ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو سنت ہے ہمارا یہ کبھی کسی عور آدمی نے کبھی نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا ایک یہ عورتیں جو ماشاءاللہ گھوم رہی ہے پھر رہی ہے ہس رہی ہے چھیل رہی ہے ہر چیز کر رہی ہے لیکن بس ایک دفعہ کے ویڈیو میں مو تیڑا میڑا کر کے اپنا گانا سنا کے چلی جاتی ہے بس سب کا دل لوٹھی لیا اس نے کیونکہ وہ کیونکہ ایکچولی پتہ ہے کیا ہے یوٹیوب میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نہ لوگوں کی پرسنل لائف میں زیادہ انٹریسٹ ہے وہ ان کو زیادہ کیچ کرتا ہے کہ ہم اگر ابھی میں ہوں میں یہاں بیٹھ کے اگر اپنے گھر کی سٹوری شروع کر دوں آج میرے بچوں نے یہ کیا کل میرے گھر پہ یہ ہوا آج میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا کل میں اس مشکل میں آ گئی تھی میرے ہزبن جانے کے بعد میرے ساتھ یہ سب ہوا میں اس طرح میں نے سفر کیا یہ کیا تو لوگوں کو پتہ ہے وہ انٹریسٹ آتا ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ ہر کوئی اتنا بے شرم نہیں ہوتا کہ اپنی پرسنل لائف کو اتنا زیادہ پبلک میں کر دیں کہ ہر ایک انسان کے موں پہ اس کی باتیں چلیں تو یہ صرف بے شرم لوگ ہی کر سکتے بے شرم جو عورتیں اور افسوس کی بات ہے کہ انہی بے شرم عورتوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں صرف وہ مائی یوٹیوب فیملی مائی یوٹیوب فیملی ایک ورڈ انہوں نے پکڑ لیا ہے وہ پکڑ کے یہ صرف اپنا ویوز اور سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں اور دوسری بات ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اپنا سبسکرائبر کیوں ہائٹ کیا تو میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل پر اتنا انٹرسٹ کیوں ہے میں ہائٹ کروں میں اوپن رکھوں کچھ بھی کروں میری مرضی ہے جب مجھے اوپن کرنا ہوگا میں کر دوں گی اس میں کسی کو پوچھنے کا حق تو نہیں ہوتا ہے جس ٹائم آئے گا اوپن کرنے کا تو کر دوں گی ہزاروں لوگوں نے ایسی ہائٹ رکھا ہوا ہے تو جا کے ان سے بھی سوال کرو دوسرے لوگوں کی ویڈیو اٹھا اٹھا کے لوگ کیوں ڈال رہے ہیں لوگ ڈال رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی اس نہیں دیا جا رہے ہیں لوگوں کو ان کی ویڈیوز نہیں دیکھے جا رہے ہیں کوئی کوکنگ چینل چلا رہے ہیں جنہوں نے سالوں سے چلا رہے ہیں ان کی چل رہی ہیں کیونکہ وہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں اتنے اتنے کسی کسی کی 2015 سے چل رہا ہے کسی کا 2018 سے چل رہا ہے تو ان کی چل رہی ہے باقی جو نیو نیو ہیں ان کو کتنا آپ لوگ ویوز دیتے ہو جا کر دیتے ہو نہیں دیتے ہو مطلب کوئی اسلامی بات کرے تو اس کا ختم ہاں ان عورتوں کی بہت چلتی ہے میں نے یہ نوٹیس کیا ہے جیسے یہ دونوں کا میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی بے حیائی حرکت کرے کوئی بے شرمی حرکت کرے اور ان عورتوں کا بھی چلتا ہے جو یوٹیوب میں آکے گندی گالی گلوج کرتی رہتی ہے بہت سارے والگر ورڈ یوز کرتے ہیں میں نے سنا ہے ان کی بہت چلتی ہے ان کی یہ کہ ویوز صرف دیکھے جا کے تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کی کہ مطلب یوٹیوب کو کیا بنا دیا گندہ جگہ بنا دیا یا کیا بنا دیا ان عورتوں نے اور آپ لوگ بھی ان کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہو کہ ان کی دیکھ دیکھ کر آپ دیکھو ستارہ یاسین نے ٹرینڈ شروع کیا تھا سیکنڈ میریج کا آپ دیکھو اب امبر کا آیا اور بھی بہت سارے لوگ کتنے لوگ کا اس کے ستارہ کی بعد آیا ہوئے ہزبنڈ وائف کا ہزبنڈ وائف کا ڈرامے سیکنڈ میریج سیکنڈ میریج سب نے سوچا ہاں بھائی یہی ایک سٹوری ہے جو بہتی مضبوط ہے اور جس سے ہم ویورز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ایموشنلی بانڈنگ بنے گی تو چلے فرینڈ چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اور ہوفیلی کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے باقی اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو رزق دیتا ہے کسی کو تو ایسے مارتا نہیں ہے اور جو نیگٹیف سوچتے ہیں کچھ صحیح بات کو بھی توڑ موڑ کے غلط کرتے ہیں ان کی تو عادت ہیں وہ تو دین اسلام کو بھی اپنے حساب سے اپنے رنگ ڈھنگ سے اپنے حساب سے بات کریں گے یہ جو نیوٹ گھوم رہی ہے بولیں کہ نہیں وہ آنکھ بند کر لو وہ صحیح ہے اور ایک اگر ابائے میں عورت دیکھیں گے اس کو بول دیں گے کہ نہیں یہ تو خراب عورت ہے تو یہ حالیں تو چلیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ